اشتركوا في القناة اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائے من نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہمی محمد سید القونین والسکلین والفریقین من عربین ومن آجمی نہائیتی قبل سادہ اترام قبل سادہ اتشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے روزے کے بعد آج کی استراوی میں ہم قرآن مجید کی تین صورتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اگر تاریخی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یکم رمضان سے لے کر آج تک اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے پانچ منازل قرآن مجید کی مکمل کر لیں جو کہ ٹوٹل سات منازل میں سے پانچ ہیں دو منازل ہماری باقی ہیں صحابہ اکرام اس تقسیم کے ساتھ عمومی طور پر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور یہ ایک ہفتہ بھر میں قرآن مجید کی تکمیل کا ایک ان کا انتظامی پروگرام تھا سیاہ ستہ میں ابو دعود کی تیرہ سو تیرانوے رمہ ردیس مبارکہ اس کی اوپر واضح طور پر ہمارے سامنے دلیل کے طور پر موجود ہے ہمارا دوسرا کمبینیشن جو عمومی طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں اور برسغیر پاکوہند میں خصوصی طور پر رائج اور متعارف ہے وہ قرآن مجید کو اس کے پاروں اور اس کے رکوعات کی تناسب سے پڑھنا یاد کرنا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا ہے تو اس اعتمام سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی ہماری تین صورتیں جن میں سے نمبر ون سورہ سباہ ہے نمبر ٹو سورہ فاطر ہے نمبر تھری سورہ یاسین ہے یہ تین صورتیں آج کا ہمارا کمبینیشن ہے اور یہ تینوں بائیسویں پارے میں بھی موجود ہیں بائیسویں پارے کا جو چھٹا رکوع ہے یہاں سے سورہ سباہ شروع ہوتی ہے بائیسویں پارے میں ہی تیرمے رکوع سے سورہ فاطر شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سورہ یاسین کو بائیسویں میں شروع کر کے اس کے تئیسویں پارے کے رکوع نمبر چار جس کو ہم عمومی زبان میں ربعو یعنی تقریباً پاؤ اور چوتھائی پارہ کہتے ہیں اس سے کچھ کم تک آج کی تراویہ ہم پڑھیں گے یعنی راؤنڈ اباؤٹ ایک پارہ جو بائیس اور تئیس کے اندر مشترک ہوگا اور تین سورتیں سورہ سباہ سورہ فاطر اور سورہ یاسین ہم پڑھیں گے اور منازل کے اعتبار سے آج الحمدللہ ہماری پانچ منازل مکمل ہو جائیں گی جس کے اندر گیارہ سورتیں تھیں ان گیارہ سورتوں میں صرف سورہ آزاب مدنی سورت تھی باقی تمام مکی سورتیں تھیں اور اگلی جو منزل ہوگی اس کے اندر تیرہ سورتیں ہوگی اور اس سے اگلی منزل جو قرآن کی آخری منزل ہے اس کے اندر پینسٹھ سورتوں کے کمبینیشن کے ساتھ بہت بڑا ایک سورتوں کا جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا آج کی خاص بات یہ ہے کہ سورہ سباب بھی مکی ہے سورہ فاطر بھی مکی ہے اور سورہ یاسین بھی مکی ہے یہ تینوں مکی سورتیں ہیں ان کے متعلقے کے بعد اور ان کوئی اندر غور و فکر کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا لیگل آرڈر جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہو یا کوئی فقی اور قانونی پہلو ان تینوں سورتوں میں سے کسی آیت کے اندر موجود ہو تو ایسا ہمیں ان سورتوں میں تفصیل کے ساتھ نظر نہیں آتا سوائے سورہ یاسین کی آیت نمر ستتر سے لے کر اس کے انڈ تک وہاں ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے اور وہ عقیدہ ہے عالمِ ارواہ سے ہم عالمِ دنیا میں آئے عالمِ دنیا سے ہم عالمِ برزخ میں جائیں گے اور عالمِ برزخ سے ہم میدانِ معاشر میں جائیں گے جہاں پر ہم سب کا حشر ہوگا جہاں پر ہم سارے اللہ کے حضور جمع ہوں گے تو وہاں پر جو آیات کا سیٹ ہے سورہ یاسین کی سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی اور اینڈ تک ان کے اندر حشر کی جو کیفیات ہیں اللہ نے ان کو بیان کیا ہے وہ اس لحاظ سے لیگل آرڈر ہے ڈیوائن کہ اس کے اندر حشر کی حوالے سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ موجود ہے ادروائی ساری مکی صورتیں ہمیں غور و فکر پر مشتمل نظر آتی ہیں موٹے موٹے مزامین اگر ہم دیکھیں تو سورہ سبا کی چونسہ چون آیات ہیں چھے رکوع ہیں مکی صورت ہیں اور قرآن کی اپنی نمرنگ کے اعتبار سے چونتیس نمر سورہ مبارکہ ہے اور جو اس کا نزول کا نمر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ چونوے نمر کے اوپر یہ سورہ مبارکہ یہ موجود ہے چھے اس کے رکوع ہیں اور چون اس کی آیات مبارکہ ہیں اس کی پہلی نو آیات وہ اس کا مقدمہ ہے ہم اس کے تعرف میں اس کے بارڈ ایویو کرنے کے بعد میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس کا نام وہ سبا کیوں ہے ایک سے لے کر نو تک اس کا مقدمہ ہے مقدمے کے اندر وہی پیغام ہے جو ہر مکی صورت کا ہوتا ہے یعنی توحید باری طالعہ کا اس بات اکل نکل اور انفس اور آفاق کے دلائل کے ساتھ اس کے بعد شرک کا رد کیا گیا نبی پاک علیہ السلام کی رسالت جو ہے اور رسالت تامہ اور ختم نبوت ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا کچھ وضاعت کے ساتھ کچھ اجمال کے ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی یہ سارے جو معاملات ہیں اور کفار اور مشرقین کا اس دنیا میں حٹ دھرمی کا اظہار کرنا اور مرنے کے بعد کفے افسوس ملنا اور اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی جو ہے وہ دوری کا سبب بننا یہ اس کے مقدمے کے اندر موجود ہے آیت نمبر دس سے چودہ تذکرہ آل دعود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ نے ان کو بطور مثال ہمارے سامنے ذکر کیا ہے آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر اکیس تاکیس کے اندر سباہ کا تذکرہ ہے قوم سباہ کا میں ارز کرتا ہوں کہ وہ سباہ کون تھا آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر چھالیس تاک اہل مکہ یعنی کفار اور مشرقین کے ساتھ قرآن نے ڈیبیٹ کی ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ تم کس طرح کے لوگوں کو اکل کو ہاتھ مارو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اسی ذات کے ہی منکر بان بیٹھے ہو تو شاہ ولی اللہ کی الفاظ القبیر کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو علم العاقام کے بعد ان کا جو بڑا میجر چپٹر ہے وہ علم المخاسمہ ہے اور علم المخاسمہ اور جو ڈیبیٹ ہے وہ کفار کے ساتھ بھی ہے مشرقین کے ساتھ بھی ہے اہل کتاب میں سے یہودیوں کے ساتھ بھی ہے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے منافقین کے ساتھ بھی ہے اور اللہ نے مومنین کے ساتھ بھی کلام فرمایا ہے اس کے بعد آیت نمبر سنتالیس سے لے کر چون تک اس صورت کا آٹھ آیات کے اوپر مشتمل اختتامی خطبہ ہے اب ذرا سن لیجئے گا کہ اس صورت کو سبا کیوں کہتے ہیں اور اس سبا کا معنی کیا ہے آپ اس کی آیت نمبر پندرہ کے اندر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لسابعن فی مسکانہم آیا کہ جو سباک ہیں ان کے مکانوں میں اور ان کے کھندرات میں جو ہے وہ ایک نشانی موجود ہے وہ نشانی کس کی ہے جنت آنے ان یمین و شمال دو باغات ہیں ان کے دائیں اور بائیں جانب اللہ کے رزق سے ان کو کہا گیا کہ کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو شہر بڑا پاکیزہ ہے اور رب بخشنے والا ہے تو سباہ کا جو لفظ ہے آیت نمبر پندرہ کے اندر موجود ہے اس لیے صورت کا نامی سورہ سباہ پڑ گیا اب ایک تحقیق طلب بات یہ ہے کہ سباہ کون تھا ایک حدیث مبارکہ ہے امام ترمزی نے سیاہ ستہ میں سے اپنی ترمزی میں جامع ترمزی کے اندر کتاب تفسیر القرآن کی حدیث نمبر تین ازار دو سو بائیس میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کے ایک سوال کا جواب ذکر کیا ہے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس کے اندر سباہ کا تذکرہ تھا تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ یہ فرمائیے کہ سباہ کون تھا کیا سباہ کوئی سرزمین کا نام ہے کسی عورت کا نام ہے یا کسی ملک کا نام ہے کیا ہے آپ نے فرمایا نہ یہ کسی عورت کا نام ہے نہ یہ کسی ملک کا نام ہے یہ جو سباہ ہے یہ ایک شخص کا نام تھا حضور نے پھر مزید فرمایا اس کے دس بچے تھے اس شخص کے جس کا نام سباہ تھا ان میں سے چھے کو اس نے باعث خیر و برکت جانا اور چار سے اس نے بادشگونی لی اس حدیث مبارکہ میں ان ساروں کے نام بھی موجود ہیں جن کو اس شخص نے منحوس جانا اپنی اولاد میں سے ان کے نام حضور نے فرمایا لخم جزام غسان اور عاملہ اور جن کو اس نے مبارک سمجھا اپنی اولاد میں سے ان میں سے ایک کا نام تھا عزد دوسرے کا نام تھا عشعری تیسرے کا نام حمیر چوتھے کا نام تھا مزحج انمار اور کندہ تو یہ جو قبائل تھے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ان میں سے قبائل بھی موجود تھے تو اس شخص نے پھر عرض کیا حضور انمار کا قبیلہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا اسی قبیلے کی شاخیں ہیں قبیلہ خسعم اور بجیلہ یہ نبی پاکس سلم کے زمانے کے اندر قبائل موجود تھے تو پتہ یہ چلا کہ جو سبا تھا وہ اولاد آدم کا ایک فرد تھا اللہ نے اس کو کثیر الاولاد بنایا تھا اور اسی کی اولادوں میں سے اس سرزمین عرب کی اوپر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آباد تھے تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید نے یہاں کیا ہے ایک نمونے کے طور پر اس وجہ سے اس پوری صورت کا نام ہی کیا کہلاتا ہے سورہ سبا تو اس کا جو پہلا ابتدائی مقدمہ ہے وہ نو آیات کی اوپر تھا میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد زمین و آسمان میں اس کی بادشاہی اور اس کا حکیم و خبیر ہونا اور جو اس کا علم ہے وہ پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور کفار کا قیامت کی گھڑی کا انکار کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کا اس گھڑی کا انعقاد کرنا ایمان اور عمال سالح کا تذکرہ ایمان والوں کے لیے بخشش اور رزق کریم کا وعدہ اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ اللہ کو کبھی آجز نہیں کر سکیں گے اور جو کافر ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے وہ حرزہ سرائیاں کرتے ہیں تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے مقدمے کے اندر ذکر فرما دی ہیں اور اپنی پھر قدرت کا ان الفاظ میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو منکرین کو زمین میں دھسا دیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے پتھر گرادیں اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر دس سے چودہ تک آل دعود کا تذکرہ کیا ہے ہم قرآن مجید کی پچھلی صورتوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات پڑھ آئے کہ حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اللہ نے ان کو بہت بڑی شان و شوقت عطا فرمائی تھی جہاں یہ اللہ کے نبی تھے وہاں اللہ نے ان کو حکومت بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی ہواوں پر فضاؤں پر پرندوں پر درندوں پر جانوروں پر جنات پر تو اللہ ان آیات کی کٹیشن سے اہل مکہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ اگر کوئی نعمت دے دے تو اس کی اوپر اطراتیں نہیں ہیں اس کے سامنے عجزی کا ازار کرتے ہیں جیسے میرے بندے دعود اور سلمان نے کیا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی فرمارے ہیں کہ آل دعود کو شکر کا حکم تھا اور میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں تو یہاں اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ دعود اور آل دعود کا جو تذکرہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو یوٹرلائز بھی کیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا اللہ اہل مکہ کو بھی یہ فرما رہا ہے کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو یہ جو سبا کی قوم تھی اس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سبا کی قوم جو ہے جس جگہ پہ آباد تھی یہ یمن کا علاقہ تھا جہاں یہ رہتے تھے اس شخص کی وجہ سے وہ علاقہ سبا کیا لیا اور پھر ان کا پورا قبیلہ ہی اسی نام سے معروف ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے ان میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے قوم سبا کو توحید کی تعلیم دی اور پھر اللہ نے ان کو ایک فن دیا تھا قوم سبا کو کہ اللہ نے ان کا جو مسکن تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان بنایا تھا جہاں سے پانی بیتا ہوا آتا تھا اللہ نے ان کو کرییٹیوٹی اور فن یہ دیا کہ انہوں نے وہاں پر ایک ڈیم تعمیر کر لیا اس ڈیم کی وجہ سے ان کا پانی رک جاتا اور یہ ارد گرد انہوں نے سرسبز و شاداب اپنے کھیت اگا لیے لیکن اللہ فرما رہا ہے اتنی نعمتوں کے بعد کہ پانی ان کے پاس ہے سرسبز و شاداب زمین ان کے پاس ہے اللہ کی نعمتیں یہ کھاتے ہیں آپ ذرا غور کریں نا جی وہاں الفاظ کیا ہے جہاں اس کی وجہ تصمیعہ ذکر کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جنتان ان یمین و شمال کہ دائیں اور بائیں باغات ہیں اور شہر کیسا ہے بلدتن تیبا بڑا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے پتا چلا یہ شہر اپنی جو ہے وقوع کے اعتبار سے اور اپنی لوکیشن کے اعتبار سے بڑے کمال لگ جگہ پہ تھا لیکن یہ قوم پھر نافرمان ہو گئی پھر اللہ نے یہ کیا کہ ان کی قوم میں چوہ پیدا فرما دی اور ان چوہ نے ان کے جو ڈیم تھے ان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا منحدم ہو گئی ان کے باغات ختم ہو گئے وہاں باغات میں کارامن درختوں کے بجائے جڑی بوٹیاں اگ گئیں یوں اللہ اس قوم کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو بتلانا چاہتا ہے اور میرے اور آپ کے سامنے اللہ سبق رکھنا چاہتا ہے اور قیامت کے آخری فرد تاکیلی یہ سبق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جب استعمال کرو تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو اور اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ کبھی بھی تمہاری نعمتوں کو کم نہیں ہونے دے گا تو یہ قوم سوا کا مختصر تذکرہ ہے آپ اس کو ذرا خود پڑھئیے گا آیت نمر 22 سے لے کر آیت نمر 46 تک اہل مکہ میں کفار اور مشرقین کے ساتھ اللہ کی ڈیبیٹ ہے وہ ڈیبیٹ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ مابوب ان کو کہہ دو کہ بلائیں ان لوگوں کو جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ تو زمین و آسمان میں ایک رائی برابر بھی اپنی حیثیت کے مالک نہیں ہے تو ان کے لئے تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو مشرقین کے ساتھ ڈیبیٹ کی گئی اور ان کو جنجھوڑ کر کہا گیا کہ تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر خود فرمایا کہ جو دینے والا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ کا ذکر ہے اہل مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی نبی اور رسول آنا ہی ہوتا تو کوتائف اور مکہ کا بڑا باشندہ نبی بن کے آ جاتا اللہ فرما رہا ہے نبوت ہم دیتے ہیں جس کو چاہیں دیتے ہیں اور اپنے حبیب کو جو نبوت دی ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس کے اٹھنے کی اور مرنے کی دعائیں نہ کرو ہم نے اپنے حبیب کو پوری انسانیت کے لیے کافی نبی بنا کر بھیجا ہے یہ بشیر بھی ہیں یہ نظیر بھی ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور جو کہتے ہیں کہ آمد کاب آئے گی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم اس کا انتظار کرو تو اس طرح کی جو الفاظیں ان کے ساتھ مخاسمہ ہے اللہ نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا ہے ایمان والوں کا بھی کفار اور مشرقین کا بھی اور دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے سے سیکھنے کا جو ہے وہ شعور دیا ہے کہ کفار سے بھی سیکھو کہ یہ کس طرح کی جہالت اور شرک اور کفر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں اور تم شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ان تاریکیوں سے بچا لیا ہے اور مومنین کے قریب آ کر کفار اور مشرقین کو دعوت فکر دی گئی کہ ان جیسے بندے بنو انہی طرح کی صورتوں کو ہم نے فرقان کے نام پہ پیچھے پڑا تھا جن میں اللہ نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا تھا تو یہ مختصر ساتذکرہ ہے اس صورت کا سنتالیس سے چون تک اس کا اختتامی خطبہ ہے میں جیسے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اختتامی خطبہ بھی بڑا کرکس ہوتا ہے پوری گفتگو کا جیسے ہماری کسی سٹنگ میں ہمارا مہمان خصوصی کو چند آخر میں الفاظ کہتا ہے تو یہاں آخری الفاظ صورت کے کہے جا رہے ہیں مابوب کبھی اہل مکہ اور منکرین حق کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی اپنا لالچ ہے کہ ہمیں بلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ میری پیروکاری میں آ جاؤ تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب اعلان فرما دیں کل مابوب آپ اعلان کر دیں ان کے سامنے کہ میرا عجر میرے رب نے مجھے دینا ہے میں نے تم سے کسی قسم کے عجر اور ریوارڈ کا مطالبہ نہیں کرنا پھر اللہ تبارک وطالہ کی اللہ ملغجوب ہونے کی بات ہے اللہ تبارک وطالہ کے وئی بھیجنے کی بات ہے کہ مابوب آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کوئی سیلف موڈیفائیڈ یا سیلف آرگنائز خود سختہ نبی نہیں ہے آپ کو آپ کے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور شک کرنا چھوڑ دیں اور یقین کی طرف آ جائیں کیونکہ ایمان صرف یقین کی بات کرتا ہے وہ شک کی بات نہیں کرتا اس کے بعد جو ہماری اگلی صورت ہے وہ ہے سورہ فاطر سورہ فاطر بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس کے پہلی آیت کے اندر ہی اپنی صفت فاطر کا تذکرہ کیا ہے اور فاطر کا مانا ہے الحمدللہ فاطر سماوات والارد تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے تو فطور اور توئے کے ساتھ جو فطور ہے اس کا مانا پھٹنا ہے کھلنا ہے پیدا ہونا ہے وجود میں آنا ہے تو اللہ نے اپنی صفت کا تذکرہ کیا فاطر اس وجہ سے صورت کا نام ہی کیا ہے سورہ فاطر اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے جو احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے امام بخاری امام ترمزی نے اپنی کتابوں میں اس کو سورہ فاطر کے بجائے سورہ ملائکہ لکھا ہے اور ملائکہ کا لفظ بھی پہلی آیت کے اندر ہی موجود ہے جائل الملائکت رسولہ کہ ملائکہ کو بھی اللہ ہی بھیجتا ہے دنیا میں تو اس صورت کے دو نام ہیں ایک سورہ فاطر اور دوسری سورہ ملائکہ تو فاطر اللہ کی صفت ہے اور ملائکہ فرشتے اللہ کے متعین ہیں اللہ کی قدرت کے ساتھ اس وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے وہ فاطر ہے یہ بھی مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کا وہی مزاج ہے جو مقدمے اور خطبے کا ہے اور درمیان میں چند نشانیاں ہیں اس کی پہلی دس آیات جو ہیں وہ مقدمہ ہیں میں نے عرض کیا ہر مکی صورت کا مقدمہ اپنے آٹھ نو دس کانٹینٹس پہ مشتمل ہوتا ہے نمبر ونج توحید باری طالع کا اس بات شرک کا رد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اللہ کی قدرت سبر کرنا اور یہ سارے واقعات اور ساری انڈیکیشن اس کے مقدمے میں ہیں میں صرف ایک دو لفظ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر یہ سند ہو جائے الحمدللہ فاطرِ سماواتِ والاد زمین و آسمان کا ذکر ہوا ان کی پیدائش اللہ نے کی تعریف اللہ کے لیے ہے فرشتوں کا بنانے والا وہی ہے اس نے فرشتوں کو بھی میسنجر اور رسول بنایا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے اگر اللہ کوئی چیز دینا چاہے تو فلا یم سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اور اگر اللہ کوئی چیز روکنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی یہ ہے توہیدِ وارداللہ پھر اللہ اپنی نعمتوں کو ریالائز کروا رہا ہے اے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق ہے جو تمہیں رزق دے دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ اس کا مقدمہ چال رہا ہے اور مکی صورتوں کا ایک بڑا موضوع آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے تو یہاں جو اس کی آیت نمر چار ہے وہاں بھی نبی کریم علیہ تحیت و سنہا کو تسلی دی گئی تسلی کے الفاظ کیا ہے وَإِن يُقَذِّبُكَ فَقَدْ قُزِّبَتُ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ مابوب اگر آپ کو ٹھکرا رہے ہیں اہلِ مکہ تو آپ کے بھائیوں کو بھی ٹھکرایا گیا آپ سے پہلے تو یہ کوئی اجنبی یہ پیغام بھی اجنبی نہیں ہے اس راہ کے مسافر بھی اجنبی نہیں ہے ہاں جو آپ کے مخاطب ہیں جو آپ کے سامے ہیں وہ تھوڑے سے اجنبی ہیں لیکن اس اجنبیت کو مابوب آپ ختم کریں ختم کیسے ہوگی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کریں اللہ کی قدرت کو بیان کریں اپنے رسول ہونے کو بیان کریں قرآن کو اُرْ نَبِچْوْنَا بنا کر ان کے سامنے رکھیں تو یقیناً یہ اللہ کی طرف آ جائیں گے اور مابوب انہیں بتا دیں کہ تمہارا رحمان دوست ہے لیکن شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور اپنے دشمن سے بچ کر رہا ہو وہ تمہارے عامال کو بڑا حسین و جمیل بنا کر تمہارے سامنے رکھتا ہے لیکن اس کے اس ظاہری تصنع اور بناوٹ میں تم نہ آنا اللہ کی قدرت اور کاری گری کے اوپر یقین رکھنا اللہ وہ ہے جو فضائیں چلاتا ہے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اللہ ٹرانسفر فرماتا ہے اور پھر جب بارش برستی ہے تو زمین مردہ جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں اور یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ ہے آپ کا اس سورہ مبارکہ کا پہلا مقدمہ جو تقریباً دس آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر گیارہ سے تئیس تک اللہ نے انفس اور آفاق میں دعوت فکر دیئے میں یہ لفظ کبھی کبھی بول دیتا ہوں ہمارے ایک ٹیچر تھے ایمے میں وہ یہ ہمیں پڑھاتے تھے قرآن مجید تو یہ انفس اور آفاق کا جملہ ان کی زبان سے بڑا خوبصورت لگتا تھا تو انفس کا معنی ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کے اندر اپنے نفس میں جھانک کر دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ نے کتنا بڑا جہان رکھا ہے اور انسان عالم اکبر ہے پوری دنیا عالم اصغر ہے آپ کو دنیا میں جو نظر آتا ہے وہ حضرت انسان کے اندر موجود ہے آپ کو باہر نفرت نظر آتی ہے یہ انسان کے اندر بھی ہے آپ کو باہر محبت نظر آتی ہے یہ انسان کے اندر بھی ہے آپ کو باہر گرمی نظر آتی ہے یہ انسان کے اندر بھی ہے آپ کو باہر سردی نظر آتی ہے یہ انسان عالم اکبر ہے اللہ فرما رہا ہے اپنی ذات میں ذرا غور کرو ذرا آپ آیت سنیے گا اگر میں پوری نہ پڑھ سکوں تو آپ ذرا اس کا خود متعلق کیجئے گا آیت نمر گیارہ میں اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابُ ذرا انفس میں غور کرو اس نے تمہیں پیدا کس سے کیا ہے مٹی سے سُمَّ مِن نُطْفَ پھر اس نے تمہیں ایک لیکوڈ جو ہے وہ مادہ اس سے پیدا کیا ہے سُمَّ جَا لَكُمْ عَذْوَاجَ بنا کے چھوڑ نہیں دیا تمہاری ایسوسییشن رکھ دی ہے ایٹریکشن رکھ دی ہے ہر طرح کی چیزوں سے تم مرد تھے تو تمہارے ساتھ عورت جوڑا بنا دی اسی طرح آپ درختوں کو دیکھیں حتیٰ کہ آج آپ اگر بجلی کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی میل اور فی میل کا تصور موجود ہے یہ رب کا پورا نظام ہے اللہ فرما رہا ہے غور کرو تمہاری ذات کے اندر ہی میں نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَا وَلَا تَدَوْ اِلَّا بِعِلْمِهِ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کرییشن ہے اس کا اور جس جس چیز کا انسان حامل ہے دنیا میں اللہ اس کا علم رکھتا ہے اور انسان کی عمر بڑھتی نہیں مگر اللہ جانتا ہے انسان کی عمر کم نہیں ہوتی مگر لوح محفوظ کے اندر لکھی ہے اور اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی بڑی بات بھی کوئی نہیں اِنَّ ذَالِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ میرے اوپر تو بڑا آسان ہے کہ میں ایسا کر لوں اللہ نے آگے ایک سمندر کی مثال دی ہے کہ جس کے پانی ہے دو الگ کلر کے وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سمندروں کی اندر ہمارے لیے لحمن تری یا مچھلی کا جو گوشت ہے وہ رکھا ہے ہم اس سے سیپیاں ڈھونڈتے ہیں سمندروں سے وہ ہمارے بناوسنگار کے کام آتی ہیں کشتیاں چلتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں ذکر فرما دی ہیں پھر اللہ فرما رہا ہے آفاق میں چلے جاؤ اللہ نے رات بنائی اللہ نے سورج بنایا اللہ نے چاند بنایا اور ہر ایک اپنے پریسکرائب ٹائم میں اور سکیجول میں چلتا ہے اور یہ سارا اللہ کی قدرت کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے جی یہ انفس اور آفاق میں گیارہ سے تئیس نمبر آیت مبارکہ تک دعوت ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ غور کر لو راہ ہدایت کی طرف آ جاؤ قیامت والے دن اگر تم اٹھائے گئے جب تم اٹھائے جاؤ گے تو کوئی بوجھ تمہارا نہیں اٹھائے گا کہ کہو کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں کوئی لاکھ دو لاکھ کروڑ روپیہ دے کے اپنے عمال کو بخشوا لوں گا تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَذِرُ وَاظِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بے شک جتنا قریبی رشتداری کیوں نہیں ہوگا تو غیب کی اوپر ایمان رکھنے کی تعلیم ہے نماز پڑھنے کی تعلیم ہے تقویٰ پریزگاری اور تذکیہ نفس اختیار کرنے کی تعلیم ہے اللہ فرما رہا ہے جاننے والا نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ظلمت اور نور تاریکی اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو یہ ساری مثالیں اللہ نے ان لوگوں کے سامنے رکھی ہیں نبی کریم علیہ تحیت و سنا کا بشیر و نظیر و نا آیت نمبر چوبیس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر پچیس کے اندر جو ہے وہ نبی پاکس سلام کو تسلی کا موضوع شروع ہو گیا ہے یہ موضوع ہے چوبیس سے لے کر سنتیس تک یہاں دو بڑی بڑی باتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ بلکہ آپ جو میرے سامنے دوست ہوتے ہیں آپ کو تو یہ لفظ یاد ہو جانے چاہیے مابوب اگر اہل مکہ آپ کو ٹھکراتے ہیں اور آپ کے اوپر جا بجائے اترازات کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں آپ سے پہلے آدم نو شیس آگے چلتے جائیں تمام انبیاء موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی دفعہ تھا ہاں ایک سو تیتیس دفعہ اللہ فرما رہے مابوب دیکھیں کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں تو آپ کو بھی یہ مشکلات اٹھانی ہے اور اللہ کی رضا اصل کرنی ہے تو یہاں پر نبیاء صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی دی گئی اور ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرما دیا تذکیر بالموت کا تذکرہ ہوا یہاں بھی آسمان سے بارشیں برسنے کا تذکرہ ہے اور ان سے زمین کی زرخیزی کا تذکرہ ہے پہاڑوں کا تذکرہ ہے انسانوں کا چوپائوں کا جانوروں کا ان کے رنگوں کا اور پھر اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرتا وہی ہے جس کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے جاہل آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا ذہن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ریالائز نہیں ہوتا اور جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے دیئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی تجارت کو ہمیشہ بڑھاتا ہے اور اللہ ان کو بڑا عجر عظیم دے گا اللہ اپنے فضل میں اضافہ فرما دے گا اور معبوب جو آپ کے سامنے ہم نے وئی بھیجی ہے یہ وئی ہماری حق ہے مصدق سچ ہے اور جو کچھ آپ کے پاس فطرت اور سابقہ آسمانی کتابوں کے ٹھیک ٹھیک آکامات موجود ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے اس کے بعد یہاں آیت نمبر 33 کی حوالے سے جو ابو جامع ترمزی کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو مومن بن جاتا ہے اور اللہ جس کا انتخاب کر لیتا ہے پھر ان میں سے بعض بندے بڑے صوفی منش لوگ ہوتے ہیں بعض درمیانے ہوتے ہیں باز باز ڈانگ ٹپا ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے ایمان بھی بہت بڑی سعادت ہے اور جو ایمان لے آیا ہا اولائے کلہم بمنزلت واحدت وکلہم فی الجنہ اللہ ان کو ایمان والوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو ضرور جنت میں جگہ عطا فرما دے گا اس کے بعد آیت نمبر 38 سے لے کر 45 تک اس صورت کا اختتامی خطبہ ہے اور اختتامی خطبے میں وہی باتیں ہیں جو میں نے ارز کر دی کرکس کے طور پر اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ دلوں کے سینوں کے راز جانتا ہے اس نے تمہیں زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا جس نے انکار کیا وہ انکار کا سیرہ اسی کی گردن پر اور اللہ کافروں کے کفر کو زیادہ کرتا ہے اور پھر جو شرکا ہے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں شریک ٹھہرانے والے اور ان کے شرکا سب اللہ کے حضور نادم ٹھہریں گے اور اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو ٹھہرانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو انجام تک پہنچانے والا ہے اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی زمین میں چلو پھرو اور اللہ کی نشانیاں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کو آجز کر لے اور پھر یہاں ایک اطراز کا جواب دیا گیا کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ جس آپ نے عذاب کی بات کرنی ہے وہ عذاب آ جائے ہمارے اوپر جس موت کی آپ باتیں کرتے ہیں ہمیں ڈراتے ہیں وہ موت آ جائے اللہ فرما رہا ہے اگر انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین کے اوپر کوئی ایک بھی زیرو ایسا نہ ہوتا جو میرٹ کی بنیاد پر اس دنیا میں زندہ رہتا اللہ فرما رہا ہے اللہ درگزر فرماتا ہے اور تاخیر فرماتا ہے جب مکرر وقت آ جاتا ہے جب آ جاتی ہے تو پھر آ جاتی ہے اللہ نے کسی کی منشاہ اور کسی کے مانگنے سے اس کو موت نہیں دے دینی ہاں مانگنی ہے تو ہدایت مانگو تاکہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے ایک اور بڑی میجر صورت جو ہر مسلمان کی جان ہے وہ ہے سورہ یاسین حضرت علامہ اقبال نے ایک شکوہ بھی کیا تھا کہ حضرت انسان قرآن تو زندہ لوگوں کی زندہ کتاب ہے اور تُو نے اس کا جو دل ہے سورہ یاسین اس کو تُو نے بندوں کو مرنے کے لئے رکھ چھوڑا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک وظائف بڑے مشہور ہیں کہ جو بندہ مرنا رہا ہو تو سورہ یاسین کی سات مبینے پڑیں تو اس کا سانس جلدی نکل جائے گا علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہاری سوچ پر افسوس ہے کہ یہ زندہ لوگوں کی زندہ کتاب تھی تم نے اس کو مرنے والوں کے لئے مرنے والی کتاب بنا دیا تو اللہ کی حبیب نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبَا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ اور جو یاسین ہے یہ قرآن شریف کا دل ہے اور علامہ علوسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا جو آغاز ہے وہ کائنات کے دل جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کا آغاز ہو تو آغاز کسی ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اگر یہ بات سمعی نہیں ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں قرآن کا دل ہے سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا جو آغاز ہے وہ کائنات کے دل یعنی محمد عربی کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے تو دلوں کا بڑا امتزاج ہے یہاں پر اللہ نے قرآن کے دل کو کائنات کے دل سے شروع فرمایا پتا چلا قرآن کی محبت کے بغیر اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کے بغیر کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ خود فرما رہا ہے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں پتا چلا آقا کریم علیہ السلام کی غلامی آپ کی تعلیمات اور آپ کے درگاہ سے جو فیض یافتہ ہیں ان کے سمجھائے بغیر اور کسی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے بغیر یہ قرآن بھی سمجھ نہیں آتا تو سورہ یاسین اس وجہ سے ہے جی مقتعات ہیں ہم مقتعات پڑھائے جی کتنی سورتوں کے شروع میں 29 29 سورتوں کے شروع میں مقتعات ہیں اور یہ ایک ایک بھی ہیں دو دو بھی تین تین بھی چار چار بھی پانچ پانچ بھی ان کے اندر پانچ چھے آ رہا ہے یہ سورتوں کے نام ہیں یہ قرآن کے نام ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یہ اسم آزم ہے اور یہ اہلِ مقعہ کو چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے اس کو الفہ بیٹ سے بنایا ہے لو ایک دو تین چار پانچ تم بھی حروف سے لفظ بناو اور پھر اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو اور جدید دور میں آپ اس کو پاس ورڈ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ایک کوڈ لگا کر بھیجا ہے ان صورتوں کے اندر جو خزانے ہیں وہ یا تو اللہ کو بتا ہے یا اس کے حبیب کریم کو بتا ہے تو یہ دو حرفوں والا مقتعات ہے یاسین بعض لوگوں نے اس کے اندر بڑی تک بندی کی اور بہرحال باتیں انہوں نے پیاری کی ہیں کہ یاسین جو ہے یہ ایبریویشن ہے دو لفظوں کی یا جو ہے یہ سٹینڈ فار یا ہے اور سین سٹینڈ فار سید البشر ہے یا سید البشر اے تمام کائنات کے سردار یعنی محمد مصطفی تو یہ بہرحال مفسرین کی اپنی آرہا ہے اس کا جو مقدمہ ہے بارہ آیات کا وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے والقرآن الحکیم قرآن کی بات ہے انہ کلمن المرسلین آپ کون ہیں رسولوں میں سے قرآن بھی آگیا رسالت بھی آگئی اور پھر یہ قرآن آیا کہاں سے ہے تنزیل العزیز الرحیم اس کو اللہ نے نازل کیا تین باتیں ہو گئیں آیا کیوں کہ آپ معبوب اس سے انظار کریں غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آپ جگہیں خواب غفلت سے اور یہ باتیں بہت سارے لوگوں پر سچ بھی ہو چکیں یعنی لوگ مر گئے مرنا اٹھنا بیٹھنا یہ قرآن کی ساری باتیں ہیں ہم جو ہیں وہ یہاں ایک حدیث مبارکہ ہے لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے میں نمبر اس کا منشن کر دے تو آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا یہ جامع ترمزی کی حدیث نمبر تین ازار دو سو چھبیس ہے اس کی تفسیر میں نبی پاک علیہ تحییت و سنا نے کچھ قدموں کے آثار کے حوالے سے بات فرمائی ہے ایک اور حدیث میرے ذہن سے نکلنا جائے اس سورہ یاسین کے فضائل میں ہے اور وہ ہے جو قرآن کا دل ہے سورہ یاسین یہ ہے جامع ترمزی کی حدیث نمبر دو ازار آٹھ سو ستاسی اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رہو یاسینہ علا موت آکم اپنے مرنے والوں پہ یاسین پڑھو تو یہ ابودعوت کی حدیث نمبر ہے تین ازار ایک سو اکیس تو یہ جو مر جائے مرتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے جو مر جائے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے قبر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور زندہ لوگ بھی اپنے مرنے کی تیاری کے لیے اس کو اپنی تلاوت میں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ابتدائی اس کی بارہ آیات ہیں یہ مقدمہ ہیں تیرہ سے بتیس کو ذرہ زین میں رکھ لیں یہاں پر اللہ نے ایک مثال دیئے وہ مثال ہے اصحاب القریہ کی وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اصحاب القریہ مابو بین کو قریہ پین دیہات والوں کی بات بتا دیں وہ دیہات والے کون سے تھے بڑے اختصار کے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اصحاب القریہ تھے گاؤں والے یہ موجودہ جو ترکی ہے اس میں ان تاکیہ کے مقام پر یہ واقعہ جو ہے اس حساب سے ذکر کیا گیا ہے اور یہ شہر اب بھی موجود ہے کہ یہ لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے لوگ بھیجے لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے اللہ نے مبلغین کو سالے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کا اللہ نے پھر ایک تیسرا بندہ بھی کی بات ہے لیکن قوم نے ان کی بات کو نامانا ان کو شہید کر دیا یہاں ایک پینڈ کے اور دہات کے کونے سے ایک بھاگتے ہوئے بندے کا تذکرہ ہے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے حدیث کے اندر موجود نہیں کہ وہ آنے والا بندہ جو ہے وہ حبیب نجار تھا بڑھائی تھا وہ ان پہ ایمان لے آیا تھا اور ان کی قوم نے اس کو قتل کر دیا تھا تو یہاں اہل مکہ کے سامنے جو ہے وہ ایک سخت گیری اور سخت دلی جو ہے ان لوگوں کی وہ رکنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمان قومیں ہیں اللہ ان کا دل سخت کر دیتا ہے اور پھر ان سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ عملِ بد ہی سرزاد ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف کم ہی آتے ہیں آپ آگے جائیں گے تو تیتیس سے چھالیس تک قدرتِ خداوندی کے دلائل ہے اور اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا ہے یا حسرتن علالعباد بندوں کی اوپر بڑی حسرت ہے بندوں کی اوپر بڑا افسوس ہے کہ یہ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف نہیں آتے نشانیاں کیا ہیں جی وَآیَتُ اللَّهُمُ الْعَبْدُ الْمَيْتَ بنجر زمین بارش کے برسنے سے کیسے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہے پھر اس سے تمہارے لیے دانیں نکلتے ہیں اس کے بعد خوشے اور گوشے نکلتے ہیں تم ان سے کھاتے ہو پھر باغات آتے ہیں پھر اللہ نے کھجور کا تذکرہ کیا انگور کا تذکرہ کیا چشموں کا تذکرہ کیا اللہ نے چیزوں کے جوڑا جوڑا ہونے کا تذکرہ کیا رات اور دن کا تذکرہ کیا سورج چاند کا تذکرہ کیا چاند سورج کو سورج چاند کو کبھی جا کے اچک نہیں سکتا کل لنفی فالقین یس بہون آپ دیکھیں پوری کائنات میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لا تعداد لا مالوں صدیاں گزر گئیں لیکن کائنات کا نظام جو ہے وہ جاری ہے ایک حدیث مبارکہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے آیت نامر 38 کے تحت حضرت ابو زہر سے روایت ہے کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا حضور نے فرمایا ابو زہر تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں حضور نے فرمایا یہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہاں تک یہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑی وَشْشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ لَحَ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو سورج ہے اس کو ہزاروں فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر مشرق سے مغرب لاتے ہیں اور پھر چاند کا نظام ہے پوری کائنات کا ہے کس کے لیے حضرت انسان کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ انسان کے لیے رکھا ہے پھر اللہ نے جنت دوزہ کا تذکرہ کیا ہے اور جنتیوں کو کہا ہے کہ ہم وَعَذْوَاجْهُمْ فِي زِلَالِنْ عَلَلْ عَرَائِكِ مُتَّقِعُنْ بڑا تخیلاتی سا منظر ہے اللہ فرما رہا ہے جنتی اور ان کی بیویاں سائیوں کے نیچے سوفوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِي عَفَاقِعَتُمْ وَالَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ ان کے لیے پھل ہوں گے جس چیز کا وہ دعویٰ کریں گے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیج دے گا تو جنت اور دوزہ کا تذکرہ ہے اللہ نے انسان کو جوانی کے ساتھ بڑھاپا دیا ہے اس کا تذکرہ ہے اور اللہ فرما رہے ہم نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ تخیلاتی کذیوں پر مبنی شعر کہنا نہیں سکھائے اس کی اوپر میں بات کر چکا ہوں یہ کس کی اوپر ہے حشر کی اوپر ہے میدانِ ماشر کی اوپر ہے یہ ہمارا آج کا سبق ہے یہ لیگل ورسز ہیں یہ اپنے بچوں کو یاد کرا چھوڑیے چہتر نمار آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو فلا یحزن کا کولوہم مابوب آپ کو منکرین کی جو باتیں ہیں یہ حزن اور غم میں مبتلا نہ کریں ہم تو ہر پشیدہ اور ظاہر چیز کو جانتے ہیں انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کون ہے وہ نطفہ تھا پھر ہم سے لڑتا ہے ہمیں مثالیں دیتا ہے اور آس بن وائل یا ایک اور ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے اور نام ہیں ان میں سے ایک بندہ ہڈی لے کر حضور کے سامنے کوٹ کر کہتا ہے محمد تم ان ہڈیوں کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہو کہ اللہ زندہ کرے گا تو مزاق اڑاتا تھا تو اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے وہ تمہیں اب دوبارہ بھی زندگی بخش دے گا تو الحمدللہ آج ہمارے پارے ہو جائیں گے تیس پورے نہیں ایک پاؤ اور صورتیں ہماری منازل کے اعتبار سے کتنی منزلیں مکمل ہوگیں پانچ کل ہم چھٹی منزل کا آغاز کریں گے اور اس کے اندر کتنی صورتیں ہوں گی تیرہ ایک منزل اور لے جائے گی ہماری تراویہ آج کے بعد کتنی رہ گئی آٹھ تو ہمارے پاس دو منزلیں تو ہم ایک منزل کو چار دن اور دوسری منزل کو بھی چار دنوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو ہماری ستائیسویں تراویہ میں چھبیس رمضان مبارک کو تکمیلِ قرآن کی جو تقریب ہے وہ ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی قرآن میں غور و فکر کرنے کی پڑھنے کی اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلا